ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیکٹ میرے یوٹیوب جیانا اللہ حب آپ سب بہت اچھی ہوں گے بہت 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 زیادہ خوش ہوں گے تو جی فورس والی کلپ میں نے سبا ریکارڈ کی تھی اور اب ڈائریکٹ ہم شام میں ولوگ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ آفیس کے بعد کچھ آیا وغیرہ پینے جائیں گے کیونکہ یہ ایک لاسٹ آؤٹنگ ہونے والی تھی ہماری رمضان سے پہلے اس کے بعد تو پھر سہری افتاری والا سین چل جاتا ہے تو بندہ بڑی مشکل سے ہی کہیں جا سکتا ہے تو خیر جی ہم لوگ آگئے تھے چاہے وغیرہ پینے اور ہماری آفیس سے سب زیادہ قریب چاہنا وہ چاہے اچھا تھے مطلب ٹیپو سلطان والا شارف ایسل والا ایریا ہے تو ہم یہاں آگئے تھے اور یہاں پہ آکے ہم نے کھانا شانا اورڈر کر دیتے بڑی کنفیوزنگ جگہ ہے مجھے ایک بار جا کے سمجھ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ سپارٹس بنائے میں تو خیر جی پھر ہم آگئے تھے ہم نے کھانا اورڈر کر دیا تھا چیز پڑا رکھایا تھا اوکیش تھا تکہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور کچھوڑی بھی بہت اچھی تھی کلفی جو تھی وہ بھی صحیح صحیح تھی اتنے مجھے کچھ خاص نہیں لگی اور یہ یہاں کا جو ہے نا وہ ایمبیانس بہت اچھا تھا خیر جی پھر یہاں سے فری ہو کہ ہم جو ہے جا رہے تھے گھر واپس اور بس ہم نے کہا ایک ایسی بہار ملتے خیر ہم جانے تو چائے پینے والے تھے لیکن ہم نے بس کچھ زیادہ ہی پھر کھا لیا خیر جی پھر گھر آکے میں سو گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا وہ سہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں اتنی نیند میں تھی بس اٹھ کے انہیں آپ لوگ کے لیے یہ ایک کلپ ریکارڈ کی اور پہلے جو دو تین دن ہوتے نا رمضان کے اس میں بندہ تھوڑا سی اپنی روٹین سیٹ کرتا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے خیر جی پھر میں سہری کر کے سو گئی تھی دو گھنٹے سو گئی تقریبا تو اس کے بعد جو ہے مجھے انورسٹی جانا تھا میں اٹھ گئی پھر یہاں پہ میں ریڈی شیڈی ہو کے جا رہی تھی انورسٹی اور بس یہی جانا تھا اور مجھے اسی ٹائم سے نا صبح میں نے خیال ہے یہ ٹائم ہونا تھا نو بجے کا ساڑھ آٹ نو بجے کا مجھے ابھی سے بھوک لگی تھی پھر جی پھر ہم کلاس میں آگئے تھے اور یہاں پہ جو ہے بس دو گھنٹے بزار ہونے کے بعد میں جو ہے وہ اب جانا لگی تھی آفیس آفیس فری ہو کے میں آگئی تھی گھر واپس آفیس میں نے کچھ بلوگ نہیں کیا پیسے بھی نہیں کرتی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت کمی کوئی کلپ بنا لی تو خیر جی پھر ہی میں نے دراز سے پارسل آرڈر کیا بتا ہی آگئے تھا اور دراز والی اتنے کوئی ڈیش لوگ ہیں اب میں کیا بولوں یہ کیش آن ڈیلیوری کے بھی چارجز لیتے ہیں مطلب ایک تو ہم پیسہ دے رہے ہیں اور پیسے دینے کی بھی پیسے دینے خیر جی میں نے بیٹر آرڈر کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ سیل نہیں تھے تو ابھی میں ایک دو دن میں منگاؤں گی تو پھر آپ لوگ کو اس کا ریویو دوں گی اب ابھی تک تو پتہ نہیں کیا یہ کھلونے جیسے ہی میرے بس پڑھا گا خیر جی پھر یہاں ہوں گیا تھا افتاری کے ٹائم وہی بات ہے کہ شروع کے جو دو چار دن ہوتے مندے کو روٹین سیٹ کرنے میں لگ جاتے تو آج ہم ذرا سا لیٹ ہو گئے تھے خیر جی پھر ہم نے روزہ کھولیا اور بریانی بنی ہوئی دن میں جو دنوں گا خیر جی ملتے ہیں ہم دو میں رکھے گا بہت 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 ساتھ خیال رکھے گا اللہ حافظ